اور چلے چرچہ کو آگے بڑھاتے ہیں تمام خاص مہمان ہمارے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں ایک بار پھر سے ان کا ہم رکھ کرتے ہیں اور اس چرچہ کی شروعات میں نے سب سے پہلے حالانکہ بیجے پی سے کی تھی لیکن ابھی اس وقت ہمارے ساتھ جو وکیل ہیں وہ بھی جڑے ہوئے ہیں جو ہری گڑ جو باتیں کہیں جا رہی ہیں علی گڑ کا نام بدل دیا جانا چاہیے اور نیرش شرما نے بتایا کہ آخر کار کیوں ہونا چاہیے ہر طرف سے سوال اٹھ رہے ہیں کہ اتحاس دکھا دی اتحاس کے پننوں میں کہاں اس کا نام ایسے درج ہے تو میں چاہوں گے اس چیز کو آج آپ کمپلیٹ کیجئے کیونکہ اس وقت دیش میں ایک اموبیش ایسی استھیتی ہے چاہے پولیکٹیکل پارٹی ہو نہ ہو اس وقتی کا کسی پولیکٹیکل پارٹی سے رشتہ ہو یا نہ ہو اگر وہ اس طریقے کی منشاہ ظاہر کرتا ہے لوگوں کے بیچ میں اگر وہ ہے ایسی اس کی پہنچ ہے لوگ ان کی باتوں کو سنتے ہیں سادو سنت مہاتمہ کوئی بھی ہو سیدھے اس کے بیان کو پولیکٹیکل آنگل دے د کیا جاتا ہے نیرہ شرما کہ اگر کوئی بات اٹھاتا ہے اور کوئی جن سمدائی کی بات اٹھاتا ہے یا کسی کے ہردے کی بات لاتا ہے یا اس کی بابنات مقصری کے سے بات لاتا ہے تو اس دیش کی بڑمبنا ہی کہوں گا میں کہ اسے آپ سیدھے پولیکٹیکل لنک کر دیتے ہیں اسے آپ سیکلرزم سے لنک کر دیتے ہیں سر اس کے اٹھاس پہ اگر پرکاش کھالے کیونکہ یہاں ڈاکٹر ابشیک رائے کے طرف سے بھی سوال کھڑے کیے گئے تھے اور تلہ آمیر ہے بار بار یہ سوال کر رہے تھے پولیکٹیکل ریاکشن میں بی جے پی کے سپوک پوچن سے لے لوں گی لیکن سرہ اس کا اٹھاس آپ بتا دیجے جی پریہ جی ان اٹھاسکاروں سے پوچھے کہ پندرہ سو چھبیس سے پہلے سہر کا نام کیا تھا پندرہ سو چھبیس میں جب بابر ہندوستان آئے تو بابر نے محمد صاحب کے بیٹے علی کے نام پر سہر کا نام علیگڑ کیا اس سے پہلے سہر کا نام حریگڑ تھا سناتن دھرم کا اگر آپ اٹھیاس پڑھیں گے تو تریتہ یوگ میں محمد صاحب کے کسی بیٹے کا نام علی تھا ہی نہیں یہ لوگ منگڑت تتھ لے کر آتے ہیں واتس ایپ یونیورسٹیز ان لوگوں نے پڑھائی کی ہے پتا تو ان لوگ کو اٹھیاس کا کچھ ہے نہیں اور یہ وکیل صاحب بھی وہی کہانی دور آ رہے ہیں محمد صاحب کے کسی پوتر کا نام علی تھا ہی نہیں اب آپ بتائیے یہی پہ ان کی پوری فلسفی فیل ہو گئی یہی ان کا جھوٹ پکڑا گیا اور یہ بیٹھ کے کہانی بتا رہے ہیں اس لیے ان کو اٹھیاس کے بارے میں کچھ بتا نہیں ہے ان کا اپنا کوئی اتحار نہیں ہے سن لیجے سن لیجے آروپ لگا دیے نا سامنے والے کو سن بھی لیجے سن لیجے سن لیجے سر سننا آتا نہیں نا سننا آتا نہیں نا تو سنے کیسے آرے ہوں منو شپا جائے جرہاں رامچرت مانس کے پننے پلٹیے جرہاں رامچرت رامچرت مانس کے پننے پلٹیے تریتا یوگ میں پربو سری رام کا اوترن ہوا نا بھگوان بسلوم کا اوترن دینا سری حری کا اوترن دینا اور بشوامتر کی یہ تپو بھومی ہے یہی حریگر سایا جب یہاں حون اور یگ پونہ نہیں ہونے دیے جاتے تھے تو مہرچی بشوامتر آیودھیا گئے اور راجہ دسرت سے کہا کہے راجن ہمیں آپ کے دو پتروں کی آوشتہ ہے کیونکہ یہاں رسی منیوں کے حون یگ پونہ نہیں ہونے دیے جاتے ہیں تب بھگوان شری رام اور لکشمان دونوں اسی تپو بھومی پر بشوامتر کی تپو بھومی حریگر میں آئے اور تاڑکا کا بد اسی حریگر سہر کی دھرتی پر ہوا ٹھیک ہے منو جو باتی آئے جی اب آپ دعا پر یوگ میں آئیے ٹھیک ہے اب آپ دعا پر یوگ میں آئیے میں نے اور بتا دیتا ہوں نا میڈم یہ سننا نہیں چاہتے نا منو جو باتی آئے پندرہ سو چھوٹیس میں پندرہ سو چھوٹیس میں بگوان شریعہ پندرہ سو چھوٹیس میں ٹھیک Hernandez educated اے اور之前 والے مہاراست پندرہ نام موسیقی 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 اس طریقے کے قدم جب آپ اٹھاتے ہیں فیضاباد کو عیودیا سن لیجے سن لیجے سر ایک سیکنڈ سن لیجے لعباد کو پریاغراج آپ نے کر دیا آپ علیگرڑ کو آپ حریگرڑ کر رہے ہیں یہ سیدھا سوال یہاں پر کیا جا رہا ہے کہ آپ دو سمودائے کو باٹنے کا کام کر رہے ہیں تلہا آمیر رشیدی ہمارے ساتھ ہے صدر سے علیمہ کانسل کے انہوں نے بھی اس بات کو یہاں پر کہا ہے تو یہ جو گمبیر آروپ آپ کی سرکار پر لگ رہے ہیں اس سے کیسے نکلیں گے آپ آپ یہ کہتے ہیں مان لیا ہم نے کہ مغلوں کے شاسن کے وقت میں ان کے شاسکوں کے نام پر یہ نامیں رکھی گئی اور ابھی بھی ہے دیش بھر میں ساتھ سو سے زیادہ ایسے نام میں جو ہے جن کو دیرے دیرے بدلنے کا کام کیا جا رہا ہے پردان منترے بھی کہتے ہیں کہ ہم غلامی کی نشانیوں کو ختم کر دیں گے مٹا دیں گے سب سے بڑا اس کا اہداران تھا نئے سنسط بھون کا نرمان یہ بھی ہم نے دیکھا لیکن جب بھی ایسے فیصلے لیتے ہیں تو دو سمودائے کے بیچ اس کٹ گھرے میں بیجے پی کو کھڑا کر دیا جاتا ہے اسے کیسے نپٹیں گے دیکھئے پریہ جی اس کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ بھارتی انتہ پارٹی کبھی اس طرح سے سوچ کے نہیں چلتی ہے کہ جس میں جنتہ کا جو ہے بکاس ہو جنتہ کا جب بکاس ہوگا اسی کے لیے کام کو بھارتی انتہ پارٹی کرتی ہے ہم یہ سوچ کے نہیں چلتے ہیں جس پرکار سے ہمارے سنیل جی کہا رہے تھے کہ جہاں جہاں سپا کی سرکار نام بدلا گیا بسپا بدلا وہاں چناؤں ہار گئے ہم ہار جیت کا فیصلہ لے کے چناؤں میدان میں نہیں ہم جنتہ کے لیے چناؤں چنے گئے ہیں جنتہ نے چناؤں ہے جنتہ کے بکاس کے لیے جنتہ کے مد اس کے لیے ہم لوگ ہمیشہ کرتے ہیں رہ گئی بات آپ نے کہا مغلوں کو لوگ تنتر ہے راج تنتر ختم ہو چکا ہے اگر ہم کسی کے گلامی کو ختم کرنے کی پرند لیا بھارتی انتہ پارٹی کے سیرس نیتریتو نے تو بلکل اس میں سڑھی ہے کیونکہ آج لوگ تنتر ہے ہم لوگ تنتر میں جی رہے ہیں تو لوگوں کے بارے میں سوچنا ہمارا اجکار ہے جیسا کہ دھریند ساسٹری جی نے کہا تھا کہ انہوں نے اپیل کیا ہے علی گڑ کے لوگوں سے کہ آپ لوگ اس کے لیے آواز اٹھائیے نہ کہ جو فیصلہ سرکار نے ابھی نہیں کیا ہے اب لوگ اگر علی گڑ کی جنتہ یہ آواز سائے گی کہ نہیں وہاں پہ جوہاں علی گڑ نام ہونا چاہیے تو چاہیے منوچی بات ہے ارے سن لیجے اگر جنتہ وہ کہہ دے گی تو سرکار بدلنے کے لیے تیار رہے گی منوچی ایک سوال لے لیجی آپ کیا آپ نے جہاں نام پرورتن کیے ہیں کیا دیش کے مسلمانوں نے کبھی اس کا بروت کیا ہے کیا کبھی بروت نہیں کیا جہاں اچھی بات ہے پچھلی چیزوں پر آپ لوٹ رہے ہیں تو اس کا سواگت ہو رہا ہے پر راجنی سے کیوں جوڑ رہے ہیں